اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ واسلام علی رسول اللہ اما بعد سبق نمبر پانچ قوائد الناہ اقتدائی سبق نمبر پانچ جملے کی اقسام جملہ پہلے ہم نے پڑھا تھا مرقب اور مرقب کی دو اقسام ہو گئی تھی مرقب مفید اور غیر مفید تو جو مفید تھا اس کو جملہ بھی کہتے اور کلام بھی کہتے ہیں تو یہاں جملہ لفظ استعمال ہوا ہے جیسے یہاں پر لکھا مرقب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں یعنی انسان اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کرتا ہے یا وہ ایک ہوگا یا زیادہ لفظ جو انسان ادا کرتا ہے زبان سے بولتا ہے تو یا وہ ایک ہوگا یا زیادہ اگر زیادہ ہیں تو ان کو مرقب کہتے ہیں اب جو زیادہ ہیں دو تین ہیں تو یا وہ مفید ہوں گے یا غیر مفید یعنی یا وہ بات پوری ہوگی یا ادوری ہوگی اگر پوری ہو تو اس کو مفید کہتے ہیں اگر ادوری ہو تو اس کو غیر مفید کہتے ہیں تو مرقب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں آج کا ہمارا سبق جملے کے متعلق ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مرقب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں یہ بات پشلی ہوگی آگے یہاں جملے کی دو اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے نمبر ایک ذات کے اعتبار سے نمبر دو مفہوم یعنی معنی کے لحاظ سے نمبر ایک ذات کے لحاظ سے یعنی الفاظ کے لحاظ سے نمبر دو مفہوم یعنی معنی کے لحاظ سے اس کو آپ سمجھ لیں کہ الفاظ کے لحاظ سے ہے اور یہ جو ہے معنی کے لحاظ سے ہے ذات کے لحاظ سے مفہوم کے لحاظ سے ذات اور مفہوم ذات مفہوم ذات کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں جملہ اسمیا اور جملہ فیلیا اسم سے اسمیاں اور فیل سے فیلیا اسم سے اسمیاں فیل سے فیلیا آپ کے پاس لفظ ہے زیدن قائمون تو اب یہ جملہ جو شروع ہو رہا ہے تو اسم سے شروع ہو رہا ہے زیدن اسم ہے نا اسمیاں ہو جائے گا اور ایسے ہی جو ہے وہ قاما زیدن زید کھڑا ہوا قاما یہ فیل ہے تو فیل سے فیلیا یعنی جو جملہ ہے یعنی جو پوری بات ہوتی ہے پوری بات مرک مفید پوری بات جیسے سننے والے کو کسی کوئی خبر معلوم ہو یا طلب معلوم ہو تو یہاں پر خبر کی میں نے یہ دونوں مثال دے دی ہیں زیدن قائمون زید کھڑا ہے یہ بھی خبر ہے قاما زیدن یہ بھی خبر ہے تو یہ خبر معلوم ہو رہی ہے طلب کی مثال نہیں ہے تو شروع میں اسم ہو تو اسمیاں زیدن اسم ہے شروع میں اسم ہو تو اسمیاں شروع میں فیل ہو تو فیلیاں اسم ہو تو اسمیاں فیل ہو تو فیلیاں جملہ اسمیاں وہ جملہ جس کا پہلا روکن اسم ہو اور دوسرا خا اسم ہو یا فیل پہلا جو ہے وہ اسم ہو ابھی جو پہلا ہے یہ اسم اور پہلا جو ہے وہ اسم دوسرا اس کا جو ہے یہ اسم ہے اور اس کا خالقہ خالقانا یہ فیل ہے تو دوسرا جو بھی ہو خواہ اسم ہو یا فیل ہو تو پہلا جو ہے وہ اسم ہو اس کا پہلا جز پہلا رکن اسم ہو دوسرا خواہ اسم ہو یا فیل تعریفیات کر لیں جملہ اسمیاں وہ جملہ جس کا پہلا رکن اسم ہو دوسرا خواہ اسم ہو یا فیل وہ جملہ جس کا پہلا رکن اسم ہو جیسے اللہ خلقہ لکنا اور اللہ خلقہ لکنا پہلا رکن مبتدہ دوسرا خبر یہاں پر ترقیب اسکینوں نے آپ کو کروا دی ہے اللہ قبولنا ہے مبتدہ بس یہ لفظ ایک دفعہ آپ نے یاد کر لینا ہے خالقہ لکنا خبر آپ اللہ کے بارے میں خبر دے رہے ہیں نا جیسے یہ تھا زیدن قائمون تو زید کے بارے میں آپ نے خبر دی تو قائمون خبر ہے آپ زید کے بارے میں دے رہے ہیں زید کھڑا ہے بیٹھا ہے چل رہا ہے کیا ہے تو زیدن ہوگا مبتدہ اور قائمون خبر تو آج آپ نے اتنی ترقیب یاد کر لینی ہے ایک زیدن قائمون ایک چیز ہے جس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں مثلا پنکھا جو ہے وہ چل رہا ہے تو آپ کہیں گے پنکھا مبتدہ اور چل رہا ہے خبر دیوار نہیں ہے تو دیوار مبتدہ اور نہیں ہے خبر ہو جائے گی کیونکہ آپ دیوار کے بارے میں خبر دے رہے ہیں نا بتا رہے ہیں تو مبتدہ خبر اس کو بول دینا ہے یہ بول دینا ہے جملہ جملہ ہو گیا چونکہ شروع میں اسم ہے زیدن تو بول دیں گے جملہ اسمیاں مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں زیدن مبتدہ قائمون خبر زیدن مبتدہ قائمون خبر موجودہ خبر مل کر جملہ اس میں خوریا ہوا یاد ہو گیا آگے بڑھتے ہیں جملہ فیلیا جب شروع میں فیل ہوگا تو فیلیا فیلو تو فیلیا جیسی یہاں پر قام زیدن تو یہ قامہ فیل ہے کھڑا ہونا کام ایک ہو گیا فیل ہے تو فیل کے بعد جو ہوتا ہے فائل ہوتا ہے اب آگے بڑھیں گے ترکیب کے اندرے اس کو فائل کیا دینا ہے فائل کا بنا کام کرنے والا تو کھڑا ہونے کھونا ایک کام ہے تو کھڑا ہونے کا کام کس نے کیا ہے زیدنے فیل فیل مل کر فیل شروع میں ہے تو جملہ فیلیا ہو جائے گا فیل سے فیلیا جملہ فیلیا وہ جملہ جس کا پہلا رکن فیل ہو اور دوسرا اسم جیسے قرآہ یہ فیل ہو گیا حامد اسم ہو گیا پہلا فیل دوسرا اسم آگے کو ایک دفعہ چھوڑ دیں آگے کیا ہونا ہے بس ان دو کو دیکھیں ایک دفعہ قرآہ حامدن کام زیدن جملہ فیلیا وہ جملہ جس کا پہلا رکن اسم ہو رکن یعنی پہلا جز پہلا جز پہلا رکن فیل ہو اور دوسرا اسم ہو وہ جملہ جس کا پہلا رکن فیل ہو اور دوسرا اسم ہو جیسے قرآہ حامدن کتابن حامد نے کتاب پڑے یہ ہے ذات کے الفاظ کے لحاظ سے لفظ جو ہے وہ پہلے اسم آ رہا ہے فیل آ رہا ہے اسم ہے تو اسمیاں فیل ہے تو فیلیاں اب ہے معنی کے لحاظ سے مفہوم کے لحاظ سے مفہوم کے اعتبار سے جملے کے دو قسمیں ہیں جملہ خبر یا جملہ انشائیہ وہ جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا تعریف کے اندر کہ یا آپ کو خبر معلوم ہو اور یا طلب معلوم ہو تو یہ طلب سے انشائیہ ہو گیا نا طلب انشاء کسی چیز کو پیدا کرنا طلب مطالبہ تو خبریہ اور انشائیہ تو وہ جو تعریف کے اندر جیسے دو باتیں ہی تھی کہ خبر اور طلب تو خبر سے خبریہ اور طلب جو ہے اس سے انشائیہ ہوگا خبریہ انشائیہ خبریہ انشائیہ جملہ خبریہ جس میں آپ خبر دیتے ہیں خبر ہو جاتی ہے جیسے تعریف کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ جب بات کرنے والا بات کر کے خموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہو جیسے میں خموش ہو جاؤں بات کر کے زیدن قائم اب آپ کوئی خبر معلوم ہوگی ہے زیدن عالم زید عالم ہے آپ کوئی خبر معلوم ہوگی ہے تم طلبہ ہو ٹھیک ہے تم طلبہ ہو تو آپ کوئی خبر معلوم ہوگی ہے میں بول رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں تو آپ کوئی خبر معلوم ہوگی ہے میں سمجھا رہا ہوں اور میں اگر کہوں کہ تم پڑھو تو یہ انشاء ہو جائے گی مطالبہ جملہ خبریہ وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی جائے جس میں کسی بات کی خبر دی جائے اب وہ خبر یا سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی اس میں سچ اور جھوٹ کا امکان ہوتا ہے یا وہ سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی میں کہتا ہوں زیادہ عالم ہے اگر وہ عالم ہے تو یہ سچ اگر عالم نہیں تو یہ جھوٹ تو اس کے دو حصے ہو گئے جملہ خبریہ وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی جائے اور اس میں سچ یا جھوٹ کا امکان ہوتا ہے اس کو دو تین بار دو رہے وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی جائے اور اس میں سچ یا جھوٹ کا امکان ممکن ہے کس امکان کا مطلب ممکن وضاحت پہلی مثال میں زید کے عالم ہونے کی خبر یہ جو زید عالم ہونے زید عالم اور دوسری مثال میں علی کے آنے کی خبر ہے علی آیا جا آلین علی آیا ہے تو اور خبر دینے والے اور خبر دینے والا خبر دینے میں سچا بھی ہو سکتا ہے ہر جوٹا بھی ہو سکتا ہے دونا عالمون اگر زیادہ عالم ہے تو وہ سچا ہوگا نئی عالم تو جوٹا ہوگا جا آلین علی آیا تو اگر آیا ہے تو وہ سچا ہوگا اگر نئی آیا تو جوٹا ہوگا جملہ انشائیہ تو جملہ انشائیہ اطلب العلم علم طلب کرو تب اس میں کیا ہو رہا ہے طلب مطالبہ ہو رہا ہے تو یہ انشاء کسی کام کو وجود میں لانے کا مطالبہ ہو رہا ہے وہ جملہ جس میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو سچ یا جوٹ کہ اس میں دخل نہیں ہوتا بس میں کہتا ہوں کھڑے ہو جو تمہیں کہتا ہوں کھڑے ہو جو تو کومو اب آپ یہ نہیں کہیں گے آپ سچ کہہ رہے ہیں آپ جوٹ کہہ رہے ہیں اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو میری بات سچی ہے اور اگر آپ کھڑے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر میری بات غلط ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اگر میں کہتا ہوں کھڑے ہو جو پھر سچیہ جھوٹ میں امکان ہے اس میں نہیں ہوتا یہ نہیں کہ ممکنہ سچو ممکنہ جھوٹو اس پہ تو ایک کام کرنے کا کہا جا رہا ہے نا علم حاصل کرو وضاحت اس مثال میں علم حاصل کرنا مطلوب ہے سچی اجوٹ کا اس میں دخل نہیں ہوتا تو یہ جو جملہ انشائیہ ہے اس کی چند اقسام ہیں اگر آپ کو تعریف سے اس کی پہچان نہ بھی ہو تو یہ اقسام سامنے جب ہوں گے تو بس بھائی یہ جملہ انشائیہ ہوگا باقی سارے جملہ خبریاں ہوں گے یعنی اس کی پہچان کے دو طریقے ہیں ایک ایک تعریفات کو سامنے رکھیں خبریاں جس میں خبر دی جائے اور انشائیہ جس میں کسی چیز کو وجود میں لانے کا مطالبہ لانا مقصود ہو سچی اجوٹ کا اس میں دخل نہیں ہوتا خبریاں میں سچی اجوٹ کا دخل ہوتا ہے یہ کہہ ہے اس انداز میں تعریف کو سامنے رکھیں دوسرا ہے کہ جملہ انشائیہ کی یہ چند اقسام ہیں ان کو یاد کر لیں دس اقسام ہیں اس کے لئے باقی ساری جملہ خبریاں ہوں گے دو چیزیں ہیں نا خبریاں اور انشائیہ انشائیہ یہ دس ہیں تو یہ اگر ہوں گی تو انشائیہ باقی سب خبریاں پہلی چیز ہے عمر عمر نہیں استفعام عمر نہیں عمر یہ دس سامنے آگئی شروع والا عمر پیچھے چلا گیا ہے تو میں عمر یہاں لیکھ دیتا ہوں عمر پہلی تھی عمر عمر نہیں استفعام تمنی ترجی عمر نہیں عمر نہیں استفعام تمنی ترجی پانچ یاد کریں عمر نہیں استفعام تمنی ترجی عمر نہیں عمر نہیں استفعام تمنی ترجی سامنے میں سال لکھی ہوئی ہے عقود نداء عرض قسم تاجب ایک naked عرض قسم تاجب عرض قسم تاجب عرض قسم تاجب عرض قسم تاجب عمر نہیں استفعام تمنی عمر نہیں استفعام تمنی ترجی عمر نہیں استفام تمنی ترجی عقود ندا عرض قسم تاجب عرض قسم تاجب قسم جو قسم ہوتی ہے اللہ کی قسم عمر جو حکم ہوتا ہے جیسے پیچھے کئی مثالیں گذر چکی ہیں حکم جس میں آئے تھا کہ عقیم السلاح نماز قیم کرو میں کہتا ہوں کھڑے ہو جو یہ مروگا نہیں لا تحضن گم نہ کرو تو یہ نہیں ہو جائے گی کام سے رکا جا رہا ہے استفام یہ حال وغیرہ جہاں ہو استفام ہوتا ہے کیا ساتھ گیا تمنی خاش اس کے لیے لفظ لیتا ہے تمنی کے لیے لیتا تمنی کے لیے لیتا ترجی کے لیے لیتا 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 تعمل عزیز کاش کھانا مزید دار ہوتا اس کے لیے کاش آتا ہے تمننا کے لیے اور ترجی کے لیے امید آتی ہے امید ہے لا اللہ خالد ناجیہن امید ہے خالد کامیاب ہونے والا ہے اقود جو سودا کرتے ہیں سودا کرتے وقت دو آدمی بٹھے ہوئے ہیں ایک کہتا ہے میں نے بیٹ دیا دوسرے کہتا ہے میں نے خرید لیا تو یہ بیٹ تو اس طرح تو میں بیشتا ہوں میں خریدتا ہوں میں بیشتا ہوں سودا کے لین دین کے وقت اگر بعد میں مثلا اب آپ کہتے ہیں آپ کے پاس گڑی ہے اب آپ کہتے ہیں میں نے گڑی خرید دی ہے تو اب آپ خبر دے رہے ہیں اگر خرید دی ہے تو سچ نہیں خرید دی تھے اور جھوٹ اور اگر دکان پہ جا کر آپ کہتے ہیں کہ یہ گڑی میں خریدتا ہوں دکاندار یہ لو پیسے تو یہ آپ سودا کر رہے ہیں تو اس وقت ہوگا میں خریدتا ہوں تب یہ دکاندار یہ نہیں کہہ نہیں تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو ایسا نہیں ہوگا تو یہ ہوتا ہے جملہ انشاء ہے جس میں کہنے والے کو سچا یہ جوٹا نہیں کہہ سکتے سچا یہ جوٹے کا اس میں داخل نہیں ہوتا ندا ہو گیا عرض درخواست ہوتی ہے اللہ تندلو بنا آپ ہمارے پاس کیوں نہیں تشریف لاتے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے جو بھی مانا کر لیں اللہ تندلو آپ ہمارے ہاں تشریف کیوں نہیں لاتے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف نہیں لائیں گے اللہ کیا نہیں لائیں گے تشریف آپ ہمارے پاس تو یہ عرض کی جاری اس انداز میں آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے اللہ یہ نہیں کہتا تم سچ کہہ رہے ہو تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو یہ انشاء ہے عرض کی جاری اس سے مطلب ہمارے پاس آؤ بھئی کیوں نہیں آتی قسم واللہ ہے اللہ کی قسم تو یہ بھی انشائیہ ہوتا ہے تاجب تو ان دس اقسامے سے کوئی قسم جہاں بھی آجے تو وہ ہوگا انشائیہ ان دس کے علاوہ بقیاء سارے جملے جو ہوں گے مرکب مفید جو ہوں گے وہ ہوں گے جملہ خبریاں تاجب ما اکرم حامد حامد کس کدر سخی ہے اس میں یہ لفظ ایک آیا تھا بے تو اشتہ رہی تو میں بیشتہ ہوں میں خریدہ ہوں ایک ہے میں نے بیچا میں نے بیچا میں نے خریدا میں نے گڑی خرید دی میں نے گڑی خرید دی اگر آپ نے خرید دی ہے تو یہ سچ ہوگا اگر نہیں خرید دی تو یہ جوٹ ہوگا تو میں خریدہ ہوں یہ انشاء ہوتی ہے اس میں سچ یہ جوٹ کا امکان نہیں ہوتا وضاحت جب بے تو اس طرح تو بطور خبر استعمال ہو مثلا آپ آپ کہیں کہ میں نے فلان چیز خرید دی تو اس وقت یہ جملہ خبریاں ہوں گے مثلا کوئی کہے اس طرح وقت جو آپ بولیں گے میں خریدہ ہوں جس میں ہوں کا مانا رہا ہے حردو میں تو وہ انشاء ہوگا صرف لین دین کے وقت تو اقود کے وقت سوالہ تو تدریبات تو یہ آپ نے دس اقسام اچھی طرح یاد کر لینی ہے اس کو ایک پرچی پہ لیکھ لیں بار بار دہ رہیں وقت یاد ہوں گی پوری زندگی آپ کو فیضہ دیں گی سوال نمبر ایک جملہ اس میں جملہ فیلیا کی تاریخ پہلے گذر گئی جملہ اس میں جو اس کا شروع میں پہلا رکنیسم وہ جملہ فیلیا جس کا پہلا رکن فیل ہو مفہوم کے اعتبار سے جملے کتنی قسمیں ہیں مفہوم کے اعتبار سے وہ کیا ہوگی خبریہ اور انشائیہ تاریخ کی تعریف کریں جملہ خبریہ کی تعریف انشائیہ کی تعریف چار تاریخیں ہوگئے ایک ہی یہ اس میں فیلیا کی خبریہ انشائیہ کی قوصہر میں دیئے گیا الفاظ میں سے مناسب لفظ سے خالی جگہ پڑھ کر یہ سامنے الفاظ ہے تو ان میں سے کوئی ایک ادھر لگانا ہے جس جملے کا پہلا رکن فیل ہو پہلا رکن فیل ہے فیل سے فیلیا تو یہ فیلیا ادھر آجائے گا اسے جملہ فیلیا کہتے ہیں اللہ احد اب جو اللہ ہو ہے یہ شروع میں اسم ہے اللہ ایک ہے تو جملہ کیا ہو جائے گا اسمیا ہو جائے گا اسم سے اسمیا جس جملے میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو وجود میں لانا مقصود ہے مطالبہ ہے وہ کیا ہو جائے گا انشایہ خبر ہو تو خبریا انشایہ جملہ انشایہ کی آٹھ دس دس قسمیں ہیں یا حامید جملہ خبریا انشایہ یا حامید ندا ہے تو انشایہ کی ہو جائے گی مثال جس وآل نمبر چار مندجہ دل جملوں کا ترجمہ کر کے ان میں جملہ اسمیاں فیلیا تو مسند مسند علیہ کی نشان دیکھ کریں مسند علیہ پہلے آپ نے تاری پڑھی تھی اس کے لئے میں نے آپ کو دو لفظیات کروئے تھے جس کے بارے میں خبر دی گی ہے جس پر کوئی حکم لگایا گیا ہے تو جنت حق ہے اب آپ نے جنت کے بارے میں حکم لگایا ہے تو جنت ہو جائے گی مسند علیہ اس کے لئے میں میم علیہ بول دیتا ہوں مسند علیہ اور حقن ہو جائے گا مسند شروع میں اسم ہے تو اسم سے اسمیاں ہو جائے گا تو اس کا ایسے کریں آپ جو ہے اپنی کوپی پر ٹیبل بنا لیں ٹھیک ہے تو اس میں الجنت حقن دو طریقے ہیں ایک ہے کہ ایسے لکھیں الجنت حقن اوپر اور نیچے لکھیں یہ المسند مسند علیہ اور یہ مسند اور اس کے نیچے دونوں کے نیچے بلکہ اس کے نیچے آپ لکھتے ہیں مبتداء اور اس کے نیچے لکھتے ہیں خبر اور مبتداخور کو ایسے ملا کر لکھتے ہیں جملہ اسمیاں جملہ اسمیاں یہ آپ کے پوری ایک ترقیب ہو جائے گی تو بہت روک آپ اس طرح کریں مثلا آپ نے لکھا ہے علماء باردن تو اس کو میں ادھر کرتا ہوں علماء باردن اب آپ نے کیا کیا ہے پانی کے بارے میں خبر دی ہے کہ پانی کیا ہے علماء باردن پانی ٹھنڈا ہے تو علماء ان دو میں سے کیا ہوگا مسند علیہ ہوگا مسند علیہ جب مسند علیہ شروع میں ہو تو اس کو بولتے ہیں مبتداء اور باردن مسند ہوگا یہ ہوگی خبر اب ان دن کو یوں ملا دو مبتداء خبر مل کر چملہ اسمیاں علماء اسم ہے شروع میں اسمو تو اسمیاں ہو گیا تو یہ اس انداز میں آپ ترقیب کرتے جائیں ایک اس طرح کر لیں ایک اس طرح کر لیں ایک اس طرح تین ہو جائیں گی پھر نیچے اور تین پھر نیچے اور تین تو نو ترقیبے ایک صفحے پہ آ جائیں گی آپ کی یہ کتنی ہیں یہ چھے ہیں تو ایک صفحے پہ آپ کی ترقیب آ جائیں گی یہ پانچ ایک ترے ہیں باقی یہ جو یالابو سبیو ہے تو یالابو یہ لائب یالابو فیل ہے فیل کے بعد فائل ہوتا ہے ہاں تو بات کرنی تھی مسند علیہ مسند تو یہاں یالابو سبیو کس کے بارے میں خبر دی جارہی ہے بچے کے بارے میں تو بچہ ہو جگہ مسند علیہ اور یالابو جگہ مسند یہ جو فیل ہوتا ہے یہ مسند یہ شروع میں ہو تو اس کو فیل اور اگلے کو فائل یہ مل کر اب یالابو سبیو بچہ کھیلتا ہے پوری بات ہے نا بچہ کھیلتا ہے تو جملہ ہو گیا پوری بات ہوگی اور فیل ہے تو فیلیہ جملہ فیلیہ ہو گیا ایسے ہی صدق الولادو بچے نے سچ کہا تو اس کی ترقیبی سی طرح ہو جائے گی صدق الولادو صدق مسند الولادو مسند علیہ تو یہ فیل ہو جائے گا پہلا فیل ہے صدقہ فیل اور یہ فائل ہو جائے گا فیل فیل مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو جائے گا جملہ فیلیہ خبریہ جی سوال نمبر ہے پانچ اور یہ سوال آخری سوال ہے تو اس کے اندر کیا کرنا ہے آپ نے جملے کی قسم لکھنی ہے انشائیہ ہے یا خبریہ تو آپ نے انشائیہ کی دس اقسام ہم ان کو دوبارہ یاد کر لیں عمر نہیں استفام تمانی ترجع اقود مدار اس کا سنتاجو تو جو ان دس میں سے ہوگی وہ انشائیہ ہوگی باقی ساری خبریاں ہوگی تو آپ دیکھیں کہ حل یہ آگے ہے عمر نہیں استفام تو یہ انشائیہ ہوگی اس کے لئے اگر شروع میں آپ استفام بھی لکھ دیں تاکہ واضح ہو کہ انشائیہ کیوں ہے اور لا تلعب عمر نہیں یہ نہیں ہے یہ بھی انشائیہ ہوگی لا اللہ لئیتا لا اللہ تمانی ترجع تو یہ ترجع ہوگی لا اللہ ترجع انشائیہ ہوگی تو ایسے جو ہے آپ نے اب درمیان میں الولاد و موشتہ دن بچہ میندی ہے تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے مر نہیں استفام تمانی ترجع اقود ندار اس کا سنتاجو میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو یہ جملہ خبریاں ہو جائے گا اور اس کے اندر خبر دی جارہی ہے اس لحاظ سے الولاد و موشتہ دن بچہ میندی ہے اس سماو ممت تیرہ تن یہ بھی خبریاں ہو جائے گا خبر ہے نا بارش ابرالود نزف سیابا کا نزف یہ امر ہو گیا تو انشائیہ ہو گیا وقف الرجلو یہ آدمی کھڑا ہوا یہ خبر ہے تو خبریاں ہو گیا خبر سے خبریاں جیس کے ساتھ ہی آپ کا سبق جو ہے وہ اختتام کو پہنچا گناہ سبق ہوگا ہم آپ سے اجازہ چاہتے ہیں اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ کو المنافع کی دولت سے مالا مال فرمائے اور خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلِيَّ إِلَّا الْبَلَاغِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْيَزَّتِ اَمَّا يَسِفُونَ وَاسْلَامُنَا لَا الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اسْلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ مَا عَلَيْكَ